دوستو یورپ ان تمام سٹیبل کوئنز پر پبندی لگانے جا رہا ہے جو کہ ان اوثورائز ہیں اور بدقسمتی سے اس سمیں یو ایس ٹی جس کو تیتھر بھی کہا جاتا ہے اس کا نام بھی شامل ہے اور یو ایس ٹی سی کا نام بھی شامل ہے یہی تو میجر کرپٹو کرنسیز ہیں یہ تو میجر سٹیبل کوئنز ہیں ان کا فیوچر کیا ہے میکا جو کہ ریگولیٹی بوڈی ہے یورپین یونین کی میکا ویسے سمال یہ ایبریویشن ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو مارکٹ ان کرپٹو ایسٹس ریگولیشن اس کا یہ کہنا ہے کہ ان اوثورائز جو سٹیبل کوئنز ہیں یا ان لیگل جو سٹیبل کوئنز ہیں ان کی ٹریڈنگ یورپ کے اندر نہیں ہو سکتی ہے مانا ہے اب یہاں پہ کچھ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں تین سوال کھڑے ہوتے ہیں ہماری جو موسلی جو ہولڈنگ ہے وہ یو ایس ٹی کوئن میں ہے ہم کوئی بھی کوئن سیل کرتے ہیں ہم یو ایس ٹی میں آ جاتے ہیں تو اس کا فیوچر کیا ہے کہ کیا یو ایس ٹی سیف بھی ہے کہ نہیں ہے کہ آئے روز اس کی کوئی نہ کوئی یہ معاملات میں پھسا ہوتا ہے جب دیکھے دوزہ اٹھارہ کا معاملہ دیکھ لیں ایک کس کا دیکھ لیں آپ پھر یہ مسئلہ آ رہے ہیں یو ایس ٹی پر ہی کیوں اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں کیا یہ سیف ہے تیسرا کوئشن یہ ہے کہ پھر ہم اپنے فنڈز کو کیسے کنٹریبیٹ کر رہے ہیں کس آلٹ کوئن میں ہم یہ فنڈ رکھیں ٹھیک ہے لاس پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ساتھ میں کہ اس کا حل کیا ہے کیا یورپین یونین نے جو یہ رسٹکشنز امپوز کی ہیں اکسچینجز کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کافی زیادہ کریٹیکل ہے اگر آپ اپنے فنڈز سیف رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس سک دیکھے گا ایک بھی سیکنڈ سکپ نہ کیجے گا انفرچنیلٹی ہماری ویڈیو کو زیادہ لائکس نہیں ملتے ہیں ای ڈونٹ نو کیونکہ یہ زیادہ نولیجیبل بھی ہوتی ہیں مرچ مسالوں سے میں زیادہ دور رہتا ہوں ٹو دی پوائن میں بات کرتا ہوں مختصاصی میں بات کرتا ہوں اسے ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں اس کے پیچھے کافی زیادہ رسرچ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ میں تھوڑا سا نیوز دیکھنوں 30 seconds کے اندر اندر پھے میں آپ کو سارے سوالات کے جواب دیتا ہوں European Union a new regulation is tightening its grip on cryptocurrencies in response Binance restricted trading on non-regulated stable coins Tether and other issuers are working to have their stable coins approved in European Union many currently offered stable coins may be operating illegally in Europe ٹھیک ہے تو مکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہم اس کی trading نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ Binance کا بھی response آیا ہے Binance کا یہ response ہے کہ ہم صرف اور صرف جو UST pair میں جو coins ہیں ٹھیک ہے وہ ہم یورپ کے اندر ان کو restrict کر رہے ہیں فیل حال کے لیے جب تک Tether جو ہے وہ authorize نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باقی پوری worldwide میں UST کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم ان کی جو trading ہے وہ ایسے ہی جاری رکھیں گے صرف یورپ کے اندر ہم اس کے جو availability ہے جو ہماری جو service کے availability ہے اس کو ہم restrict کر دیں گے Binance کا یہ رد عمل ہے اسی طرح کا جو ملتا جلتا رد عمل ہے OKX exchange کا بھی یہ ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ ہم چلیں گے لیکن باقی دنیا میں ہماری جو trading ہے وہ رہے گی ویسی کی ویسی دیں گے لیکن اس کے بر ایکس جو Kraken ہے ان کا یہ کہنا ہے Kraken exchange کا وہ بھی دنیا کے بڑی exchanges میں اس کا ایک نام ہے ان کا کہنا ہے کہ چاہے یورپین یونین تیتھر کو regulate کرے یا نہ کرے ہم کوئی بھی کوئن ڈی لسٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم یورپ کے اندر UST کی جو sale ہے جو service ہے ویسے ہی provide کرتے جائیں گے لیکن i think so یہاں پہ آکے ان کو by law law enforcement دا رہے ہیں وہ شاید Kraken کو ویسے ہی بند کر دے یورپین یونین میں اگر legal نہیں ہوتا ہے UST وہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو major cryptocurrency کی exchanges ہیں ان کا یہ response ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا جو stable coin ہے نا وہ یہ UST ہی ہے اگر UST پہ ہی پبندی لگ جاتی ہے تو ویسے بھی آپ دیکھیں جو crypto exchanges ہیں ان کا بھی business ان کا بیڑا گھرک ہو جائے گا سیدھی میں اگر language use کرو ان کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوگا اب یہاں پہ تیتھر نے آکے قدم اٹھایا ہے انہوں نے کیا قدم اٹھایا ہے کہ to ensure European Union approval تیتھر has secured a partnership with BDO Italia a branch of the world's fifth largest accounting firm ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب European Union نے کہا ہم پبندی لگانے جا رہے ہیں تو انہوں نے 40 accountant firm جو کہ دنیا کے پانچ بھی بڑی firm ہے جس کا نام ہے BDO جو اس کے ساتھ partnership کر لیا کہ جی آئیں آپ ہمارا audit کریں access کریں جیسی audit report آئے گی accounting ہوگی ساری process complete ہوگا تب یہ application دیں کے European Union میں کہ جی اس کو regulate کر دیا جائے یہ کوششیں تیتھر نے start کر دی ہیں اب یہ European Union پہ وہ decide کرے گی کہ کیا آپ اس کو regulate کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں میرے خیال میں کہ یہ list ہو جانا شاہی ہے یہ جو پبندی ہے یہ ختم ہو جانے چاہیے دے کہ European Union restrictions بھی اس لیے پوز کی ہے کہ یورپ کے اندر اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا ہے نا government کو جب سارا وہ detail مل جائے گیا accounting کی audit کی ساری report مل جائے گے پھر تو i think so کوئی مسئلہ نہیں رہے گا یہ کروا لیں گے مجھے لگتا ہے کیونکہ جو UST اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے anyway اب یہاں پہ question number one کو deal کرتے ہیں کہ future کیا ہے UST coin کا جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ یہ یورپ کے اندر اپنے آپ کو registered کروا ہی لیں گے لیکن فیل حال کے لیے اگر تو آپ یورپ کے اندر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو جمنائی جو UST ہے جس کا symbol ہے ticket symbol ہے GUST آپ کو اس میں trade کرنے چاہیے اپنے جو بھی آپ coin sell کرتے ہیں آپ GUST میں رکھیں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ authorized coin ہے یورپ کا سیکنڈ جو coin ہے وہ ہے آئسلینڈ منیریم اس کا جو ticker symbol ہے وہ ہے EUR اور چھوٹا E ٹھیک ہے آپ ان دو coins میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یورپ میں نہیں رہتے ہیں ایشیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں رہتے ہیں نیپال میں رہتے ہیں یا گلف میں رہتے ہیں یا USA میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ والی بہا نہیں ہے UST وہاں پہ most of the countries میں کچھ regulations چالے بھی رہی ہیں کہیں پہ وہ انہوں نے اورٹ رپورٹ دے بھی دیا جیسے ایسی سی والوں کو انہوں نے USA میں رپورٹ دے بھی دیا ٹھیک ہے تو USDC جو ہے وہ little bit stronger ابھی نظار آیا کیونکہ اس کے پیچھے back میں جو صدی بات ہے گورنمنٹ کی سپورٹ ہے USA کی ٹھیک ہے تو اگر تو آپ جو ہیں وہ یورپ میں ہے تو آپ جمنائی UST اچھا کوئن ہے تو آپ اس میں ریکٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں فیوچر یہی کہ UST کو دیکھیں 2016 سے یہ اس کو مار ہی پڑھ رہی ہے چھتر ہی پڑھ رہے ہیں سیتی بات ہے لیکن strong stable coin ہے دنیا کا number one پہ کوئن ہے فی الحال کے لیے تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنے فنڈز جو ہیں وہ اس میں کیسے contribution کرنی ہے لیکن یورپ میں یہ اپنے آپ کو approve کروائی لیں گے number two پہ کہ UST safe ہے کہ نہیں safe ہے دیکھیں اگر اتنی زیادہ controversies ہو رہی ہیں اب میں تیسرے point کو بھی ساتھ میں cover کروں گا کہ فنڈز کہاں پہ رکھنے کون سے stable coins زیادہ اچھے ہیں اتنی زیادہ controversies آ رہے ہیں تو سارے جو eggs ہیں وہ ایک basket میں نہ رکھیں ٹھیک ہے کل اگر UST کو کچھ ہو جاتے ہیں اچانک سے آ جاتا ہے کہ UST کے trading بند کیا ہوگا کہ سارے فنڈز آیا ہو جائیں گے یا پھر کافی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے UST کو دوبارہ اپنے پیپر کرنسی میں کیسے لے کریں بینک میں کیسے ویڈرو کریں پرابلم ہو جائے گی فیلحال کے لیے کونٹروورسیس کا یہ چل رہا ہے دور چل رہا ہے دو تین چار سال تک مجھے لگتا ہے کہ پوری ورڈ ہے وہ ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی تب تک کے لیے آپ کو کرنا کہہ تیسرے question کی طرف آتے ہیں فیلحال کے لیے USTC کو میں 100% secure نہیں کہہ سکتا ہوں سیدھی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو same advice دی تھی جو کہ میں آپ کو دینے والا ہوں فنڈز contribution کیسے کریں دیکھیں ڈیفرنٹ اچھے والے coins ہیں کچھ جو ہیں اگر آپ کی exchange offer کرتی ہے USTC اس میں کچھ فنڈز رکھیں امریکہ میں وہ approved ہیں کچھ regulations چل بھی رہی ہیں لیکن I think so وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد USTT اس میں بھی کچھ فنڈز رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں مجبوری بھی ہے زیادہ تر جو exchanges ہیں وہ USTT کے ساتھ ہی deal کرتی ہیں کچھ فنڈزیں true USTT میں رکھیں true UST TUSD اس کا ticker symbol ہیں اور کچھ جو small funds ہیں وہ کچھ ڈائی میں رکھیں مطلب اپنے فنڈز کو تھوڑا سا آپ فیل آ کے رکھیں آپ اس کو diversify کریں different stable coins کے اندر ایسا نہ کریں ایک ہی coin میں نہ رکھیں تو basket گرے گی تو سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے تو آپ کو وہ مشہور کہاوت پتہ ہوگی کہ کبھی بھی سارے انڈے ایک basket میں نہیں رکھنے جائیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ باقی بہت سارے coins ہیں USDTB ہے اس کے علاوہ اب یہ پیچھے مسئلہ ہوا ہے لونہ تیرا کا اس کا بھی ایک ہوتا تھا stable coin خیر وہ ماضی کے قصے ہو گئے ہیں بہت سارے algorithmic stable coins ہیں میں نے اس کا نام نہیں لیا ہے لیکن somehow یہ چار coins ہیں جن میں آپ تھوڑا سا اپنی responsibility پر فنڈز کو فلا کے رکھ سکتے ہیں کہ کبھی ایک کے ساتھ problem ہوتی ہے تو باقی تو آپ کے فنڈز سیف رہے نا یہ ایک اکلمندی کی advice ہے جو کہ میں آپ کو دے سکتا ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں شیئر کریں ہماری آواز دوسرا تک بنچائیں اس طرح کی اور زیادہ کام کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ چینل کو فولو بھی کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا بابائی